اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامی مساد کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنزل بہی وذکرہ للمؤمنین یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں اور آپ کے دل میں اس سے بلکل تنگی نہ ہونا چاہیے یہ نصیحت ہے ان ماننے والوں کے لئے جو ایمان والے ہیں سورہ آراب کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں پہلی آیت کریمہ اس سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی اور حروف مقتعات کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر بیان کی گئی تھی دوسری آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے انزلہ انزلہ کے معنی نازل کرنا اور ایک قرآن پاک کے اندر آتا ہے تنزیل دونوں کے معنی نازل کرنے کے ہی آتے ہیں انزلہ کے معنی بھی نازل کرنا اور تنزیل کے معنی بھی نازل کرنا اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے ن cas کوئی بات نہیں ہے دونوں کے معنی نازل کرنے کے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان جرے کے معنی آتے ہیں دفعہتن یکبارگی فوراً نازل کرنا یکبارگی نازل کرنا دفعہتن نازل کرنا فوراً نازل کرنا ایک ہی مرتبہ نازل کرنا اور تنزیر کے معنی آتے ہیں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے نازل کرنا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انجلہ بھی قرآن کے بارے میں آتا ہے تنزیل بھی قرآن کے بارے میں یہ دونوں الفاظ قرآن کے بارے میں آتے ہیں اور دونوں کے معنی نازل کرنا ہے لیکن دونوں میں اہلِ لغت نے فرق بیان کیا ہے کہ انجلہ کے معنی انزال کے معنی یکبارگی نازل کرنا اور تنزیل کے معنی دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً نازل کرنا تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں عرفات قرآن کے اندر آئے ہیں انذار بھی اور تنزیل بھی اور قرآن کے بارے میں ہی دونوں عرفات آئے ہیں ایک تو رفتہ رفتہ نازل کرنا اور ایک ہے یک باری نازل کرنا تو یہ کشا ہو گیا دونوں عرفات قرآن کے اندر آئے ہیں تو دونوں کے اندر تضاد ہو گیا یک باری اگر قرآن نازل ہوا تو رفتہ رفتہ تو نازل ہو نہیں سکتا اور رفتہ رفتہ نازل اگر ہوا تو ایک بارگی ہو نہیں سکتا تو دونوں بات ہے قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں تو اس کا جواب مفصلی نے یہ دیا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے دو مرحلے ہیں قرآن جو نازل ہوا ہے یہ دو مرحلوں میں نازل ہوا ہے ایک تو یہ کہ لوحے محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی قرآن کو نازل کر دیا یہ قرآن پاک لوحے محفوظ میں مکمل طور پر محفوظ ہے لوحے محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر انہا انزلنام فی لیلت القدر شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ہی مرتبہ لوحے محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر نازل کیا یہ پہلا مرحلہ ہے یہ کیا ہے انزال ہے یعنی ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوحے محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر اتار دیا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب نبی بنایا اور چالیس سال کے بعد جب نبوت سے سرفراج کیا گیا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراج فرمایا تو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا سب سے پہلے قرآن کے اندر کونسی سورہ نازل ہوئی کونسی آیت نازل ہوئی اقرآ بِسْوِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق سورہ آلک کی پانچ آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے اس کے بعد سورہ مدستیر ہے سورہ مضمیر ہے اس کے بعد دھیرے 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 تئیس سال کی مدت میں پورا قرآن پاک پورا قرآن پاک اللہ تعالی نے تئیس سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل فرمایا یہ تو دوسرا مرحلہ ہے اس کو قطع تنزیل جب ضرورت پلی جتری ضرورت پلی جب ضرورت پلی جتری ضرورت پلی اللہ تعالی قرآن کبھی ایک سورت کبھی ایک آیت کبھی ایک آیت کبھی ایک آیت کا ٹکڑا اس طریقے سے تئیس سال میں پورے ایک سو چودہ سورت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل فرمایا قرآن پاک کے دھیرے دھیرے نازل ہونے پر کفار مکہ کا اعتراض تھا کیا اعتراض تھا جس کو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے یہ کفار کا اعتراض اور اسی آیت کریمہ کے اندر اس کا جواب بھی اللہ نے نقل کیا ہے کہ کفار مکہ کیا اعتراض کرتے تھے کہ پہلی آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی توراہ چنجیل زبور ساری کتابیں ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر توراہ نازل ہوئی ایک ہی مرتبہ پوری کتاب نازل ہو گئی حضرت دعوت علیہ وسلم پر زبور نازل ہوئی ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر انجیل نازل ہوئی ایک ہی مرتبہ اللہ نے اس کو نازل کر دیا لیکن قرآن پاک کو تئیس سال میں دھیرے دھیرے کیوں نازل کیا یہ کفار اعتراض کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے رہتے قرآن تیار کر کر کے دھیرے 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 تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے تو یہ اعتراض کرتے تھے کفار مکہ کہ اگر قرآن پاک اللہ کی کتاب ہوتی منظر من اللہ ہوتی تو یہ بھی جو ہے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا چاہیے تھا تائیستان دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہا قرآن کبھی ایک شورت کبھی ایک آیت کبھی ایک شورت آیت کا ٹکڑا نازل ہو رہا ہے یہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی وجہ بیان فرمائی اس کی علت بیان فرمائی اس کی حکمت بیان فرمائی قَذَالِكَ لِنُسَبْ بِذَبْحِ فُعَادَكَ یہ دھیرے دھیرے قرآن پاک کو نازل کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم قبی کر رہے دل کو قبی کرنے کیلئے ہم دھیرے دھیرے یہ قرآن پاک کو نازل کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک مرتبہ نازل نہیں کر رہے اس کی وجہ دیکھیں میں کچھ بیان کر رہا ہوں جس کو مفصلین نے بیان کیا ہے سب سے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں نازل کرنے کی سب سے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ اگر قرآن پاک ایک مرتبہ نازل کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یاد کرنے میں تکلیف ہوتی بھئی اتنا جتیس پارے ہیں ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو ایک مرتبہ تو ہم یاد نہیں کر سکتے اس کے اندر محنت کرنی پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک مرتبہ پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یاد کرنے میں دشواری ہوتی پریشانی ہوتی تو اس پریشانی سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دھیرے دھیرے نازل کیا دوسری وجہ یہ بیان کی تقویت قدوی کی وجہ یہ بیان کی حکمت یہ بیان کی کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے کفار مکہ اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بلکل چھنی ہو جاتا تھا بلکل آپ کا دل جو ہے بلکل زخمی ہو جاتا تھا تو جب وہ دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوے آتھر زخمی ہو جاتا تھا چھنی ہو جاتا تھا اور آپ نہایت ہی فکروں میں پریشانیوں میں مفتدہ ہو جاتے تھے تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ وسلم کو پیغام رہاں لے کر کے بھیجتے تھے سلام کہہ کر کے بھیجتے تھے اور قرآن پاک کی آیات لے کر کے حضرت جبریل علیہ وسلم جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی دل بلکل جو ہے بھر جاتا تھا زخم وہ اور وہ دو چھنی ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی نازل ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی تھی ساری تکادیر دور ہو جاتی تھی یہ بھی ایک وجہ تھی اور اگر ایک مرتبہ نازل کر دیتے اور کفار مکہ کو اعتراض کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتراض کا جواب دھونتے قرآن کے اندر کہاں ہیں بھئی دیکھو تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا وہ جواب وقت پر نہیں ملتا تو ابھی کفار مکہ کے اعتراض کا موقع بن جاتا دیکھو اس کا جوابی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری حکمتیں اور علتیں اور وجوہات بیان کی گئی ہیں دھیرے دھیرے قرآن کے نازل کرنے کی اس کے بعد دیکھیں قرآن کے اندر اس کا آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں حَرَضُن فِي صَدْرِك حَرَضُن کی معنی تنگی کیا آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اور آپ کے اُمار جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کے حکمے کے مطابق کفار مکہ کا درائیے بتائیے آپ دریئے مت خوف دنا مت ہوئیے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کے بارے میں تو آپ شک و شباہ مت کیجئے آپ تردد مت کیجئے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شباہ مت کیجئے اصل میں یہ ہم لوگوں کو بتانے کیلئے بتایا گیا قرآن پاک نازل کیا گیا اور ہمارے ربی کو اوپر تو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شک و شباہ کریں گے کیوں ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر شک و شباہ پیدا ہوگا یہ تو شک و شباہ انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا تو اللہ طرف فرما رہے ہیں خدای پیغامات کو آپ پہنچا دیجئے دریئے مت خوف دنا مت ہوئیے بلکہ آپ ان کو درائیے بتائیے ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے آپ کی جان کے ہم حفاظت کریں گے آپ کو کوئی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدید دے رہے شاہد تے کریمہ قدر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بتاتے تھے سمجھاتے تھے ایمان لانے کی ترغیب دیتے تھے لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے تو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تقریب ہوتی تھی ہم اتنی محنت ان کو سمجھا رہے ہیں رات کو جن کو ہر وقت ان کی ہدایت کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں ماننے تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈرا دیجئے میرا پیغام ان کو پہنچا دیجئے ماننا نہیں ماننا ان کی مرضی ہے مانے تو ان کا فائدہ نہ مانے تو ان کا نقصان ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو بتا دیجئے سمجھا دیجئے کھول کھر کر کے ان کے سامنے خدای احکامات کو بیان کر دیجئے ماننا ہوگا مانیں گے نہیں ماننا ہوگا یہ ماننے ان کی مرضی ہوگی تو اس آج کے نماء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدی بھی دی ہے کہ آپ کو پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ آپ کا کام تو خدای پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے ماننا نہیں ماننا ان کی مرضی ہے منوانا آپ کا کام نہیں پہنچانا آپ کا کام ہے منوانا آپ کا کام نہیں ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کی مرضی پر منحصی رہے اللہ چاہے گی جس کو ہدایت دیں گے اللہ جس کو نہیں چاہیں گے اس کو ہدایت سے محروم کر جائیں گے اللہ کی مرضی پر منحصی رہے اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ طرح تمام مچنمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ بحمدہی